اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمپلی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سوں گے آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ جی اور آج تو میں آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ دست حیکس لے کر رہا ہوں بہت زیادہ دست آپ لوگ کو ٹپس بتاؤں گی اور کچن ٹپس بھی ہوں گی اس کے علاوہ جی آپ کے گھر کی کچھ ٹپس ہیں جو میں نے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس نمبر ون ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو روٹی بنانا نہایت ہی مشکل کام لگتا ہے اور ان کو پیڑا بھی بنائی نہیں آتا تو اس کے لئے سب سے پہلے جو میں آپ لوگ کو ٹپ بتانے لگی ہوں کہ تھوڑا سا آٹا آپ لوگوں نے لے لینا ہے ہاتھ پہ اس کے علاوہ جو خوش کٹا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے اپنے فلور پہ یا ماربل جہاں پہ بھی آپ اپنی روٹی بیلتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا خوشکا آٹے کو آپ لوگوں نے ڈسٹ کر لینا ہے ڈسٹ کرنے کے بعد جو پورا آٹے کا پیڑا آپ لوگوں نے لیا ہوگا اس کو اچھے سے خوشکاٹا لگا لینا ہے تو یہاں پہ اسطنا سے آپ نے اس کو لگانے کے بعد ایک شیشے کا لے لینا ہے گلاس اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیل کا ہے تو بہت اچھا ہے وہ اس کا ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس کا سائز لینا ہے اس کو فٹا 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 فٹ زور زور سے آپ لوگ کریں گے تو یہ جو اندر پیڑا ہوگا وہ بلکل سائز کا اور گول بن جائے گا اور جو ایکسٹر آٹا ہوگا وہ گلاس کے سائٹس پہ لگ جائے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت عبدہ سٹیک ہے امید ہے یہ والی ٹیپ آپ لوگوں کو میری بہت پسند آئے گی تو جو ہمارے پاس نمبر ٹو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورا آٹا پسواہ لیتے ہیں ایک من کے قریب زیادہ ہوتا ہے ہماری فیملی کے لحاظ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیڑا ڈالنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو ہم سوسری بھی کہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک باول لے لینا ہے باول نہیں سوری جس میں بھی آپ لوگ آٹا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آٹا ڈالنے کے لئے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جی اس کے اندر آپ لوگوں نے کڑی پتے لے لینا ہے کڑی پتہ بھی اس کو کہتے ہیں تیز پتہ بھی اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے وہ ڈال کے پھر اس کے اوپر آٹا ڈالنا ہے پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے تیز پتہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یا کڑی پتہ رکھنا ہے پھر اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے آٹا اس سے تو یہ یہ ہوگا کہ جو کیڑے ہوتے ہیں سوسری ہوتی ہیں ان کو کڑی پتے کی سمیل بلکل اچھی نہیں لگتی ہے تو اس سے آئے ہوگا کہ آپ لوگ کا آٹا بلکل خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ لوگ روٹی بھی بکائیں گے تو اب اس میں سے کسی قسم کی کڑی پتے کی تیسپت کی بلکل سمیل نہیں ہوگی تو یہ والی ٹیپ جو ہے وہ بہت یوسفل ہے امید ہے یہ والی ٹیپ میری آپ لوگ کو بہت پسائن دائی ہوگی تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرح جو نمبر 3 ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگ کے ہاتھ خواتین جوتی ہیں وہ گھر پہ کام وغیرہ کرتی ہیں تو ہاتھ جوتے ہیں ان کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے سکن جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آدھا ٹیپ ہم استعمال کریں گے اور آدھے ٹیپ کو فائل ملپیٹ کے فریج میں رکھ کے سیف کر لیں گے کیونکہ آج کل ویسے ہی ٹیپ کا ریٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہے تو آدھے ٹیپ کو ہم سے فیوز کریں گے اور فیوز کیا کرنا ہے آدھے ٹیپ کے اوپر ہم لوگ سوکھا دھنیا پسا ہوا دھنیا وہ آدھا چمچ آپ لوگوں نے اس پر لگانا ہے یہ سکن اگر کسی کی ڈل ہوئی ہوئی ہے بہت زیادہ یا کسی کا ہاتھ بدن دھو دھو کے ہاتھ وہ خراب ہو چکے ہیں یہ ٹوٹکا ان کے لئے ہے اور ہاتھ کا جو کلر ہے وہ بھی بہت خراب ہو چکے ہیں تو اس سے آپ لوگوں نے ٹیپ کی بہت اچھے سے مساج کرنی ہے تین سے چار منٹھوں آپ نے لازمی اس کی مساج کرنی ہے اس سے یہ کوئی کہ سارے ڈیٹ پرٹیکلز ختم ہو جائیں گے جتنے آپ کے ہینڈز کے اوپر ہوں گے سکن اگر ڈل ہوئی ہوئی ہے تو وہ کلر بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اچھی سی جو ہوتی ہے چمک ہاتھوں میں وہ آنا شروع ہو جائے گی ہم چلتے ہیں اب اپنی نیکس ٹیپ نمبر فور کی طرف وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر اکثر آئلز کی باٹل ہوتی ہیں سرسوں کی تیل کی ہوتی ہے ناریل کے تیل ہوتا ہے کون سا تیل ہوتا ہے سب کی باٹلز ہوتی ہیں تو اکثر ہی ہوتا ہے ہم استعمال کر کے ڈھکن بند کر رکھتے ہیں تو آئل جو ہوتا ہے وہ ہماری باٹلز پر لگا رہ جاتا ہے تو یہ ٹپ اس کے لیے ہے کہ آپ نے لینا دو عدد لے لینا ہے ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر کو اپنے میڈ سے سرکل شیپ میں کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو کٹنگ کر لوں گی تو ساتھیں ساتھ اگر آج میری میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان ٹیشو کو کٹنگ کر لی ہے بہت اچھے سے اب آپ لوگوں نے اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ لے لینی ہے ایک وہ بوٹل آئل کی بوٹل اس پہ ان ٹیشو کو اچھے سے اس کے اوپر لگا دینا ہے اچھا ابھی جو ٹیشو سائٹ سے نکلا ہوا اس کو اوپر آپ لوگ ربڑ بینڈ بھی لگا سکتے ہیں دھاگا بھی لپیٹ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ بوٹل کو کھولیں گے آئل ہیوز کریں گے تو آئل جو ہوگا وہ سارا بوٹل کے سائٹ پہ نہیں گرے گا بلکہ سارا ٹیشو میں ایبزورب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بوٹل کو اپنے ڈریسنگ پہ رکھا ہوا ہے یا کچھن کے کیبنٹس میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی نیچے سے گندے نہیں ہوں گے تو یہاں پہ میں آپ کو آئل گھرا کے دکھا دے تو فوراں ٹیشو اس کو اپنے اندر ایبزورب کر لے گا تو امید ہے یہ ٹیپ بھی آپ لوگوں کے لیے میری بہت یوسفول ہوگی تو اچھی یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف ٹیپ نمبر فائف کی طرف وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوئی میں اکثر لوگ جو ہوتا ہے وہ سلائی کے بہت شکین ہوتے ہیں اور کسی نے کسی نے ڈیزائننگ بھی کرنی ہوتی ہے تو سوئی میں اکثر جو ہوتا ہے جن کا آگے سے باریک نکا ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں تو آگے سے باریک سراخ ہوتا ہے تو اس کے اندر دھاگا دو طرح کا ڈالنا ہو تو وہ ان سے نہیں ڈلتا ہے تو اس کا آج میں آپ لوگ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے دونوں دھاگوں کو پکڑ کے ایک ساتھ میں کٹنگ کر لینا ہے اوپر سے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو سائیڈز ہوں گی نا کورنرز ہوں گے جہاں سے آپ نے اس کو کٹ کیا ہے اس کے اوپر جی آپ لوگوں نے لگا لینا ہے یا تو بلکل تھوڑا سا سرسوں کا تیل اگر سرسوں کا تیل نہیں ہے تو آپ بلکل تھوڑا سا پانی بھی لگا سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب اس طرح ہاتھ سے آپ فنگر سے کریں گے تو پھر یہ دونوں جو ہوں گے نا دھاگے آپ اس میں جھوڑ جائیں گے اور جھوڑنے کے بعد آپ اس کے سراخ میں اس کو ڈال دیں گے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ اس میں ڈل جائیں گے اور آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر ذرہ سرسوں کا تیل لگایا تھا تو یہ ایزیلی اس کے اندر جو ہے وہ ڈال گیا ہے تو یہ والی ٹپ بھی جو ہے امید ہے آپ لوگوں کے لئے بہت یوسفل ہو گیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے آسانی سے اس میں اندر دھاگا جو ہے وہ ڈال چکا ہے دونوں دھاگے میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی طرف اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ کوفتے بناتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوے اس میں ٹیسٹ بھی وہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے.. پیاس زیادہ ڈ کرنا ہے اور کچھ لوگ اس کا پیاس ڈ کر دیتے ہیں لیکن اس کا پانی نہ چوڑ دیتے ہیں تو آپ نے پورا پیاس ڈ کرنا ہے اس کا پانی بھی اینے کفتوں میں آئٹ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے کفتے ہوں گے وہ بہت زیادہ صوفٹ اور جوسی بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیسٹ میں بہت مزے کی ہوں گے اگلی چو ٹپ ہے ہماری وہ ہے ٹپ نیمبر سیون اکثر لوگ جو ہیں وہ بیکنگ کے بہت شکین ہوتے ہیں گھر میں بیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے کیک سٹارٹنگ میں بالکل میئرمنٹس ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے کپککس جو ہوتے ہیں یا کیک جو ہوتے ہیں وہ بیک بلکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جب وہ تھنڈے ہوتے ہیں تو وہ اندر سے کچھی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اندروں کی جو بیٹنگ ہوتے ہیں وہ اچھے سے نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ وہ ڈبل ہو جائیں تو یہ تھی آج کی ہماری ٹپس اور ٹوکس امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اوکے جی اب نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ